موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے تئیس جون دو ہزار چوبیس ایک صحافی بھی ہیں دوست بھی ہیں ہمارے معظم فخر میرے تک ایک شیئر ہوئی ہے جو چیز شیئر ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اور کیا بات ہے اور حقائق اگر ہیں تو حقائق ان تک کیسے پہنچ گئے یہ بھی بڑی ایک حدان کن بات ہے باقی تک کیوں نہیں پہنچے اور سنی تحاد کا انسلوں کا مخصوص نشطن نہیں دی جا سکتی یہ جو جواب جمع کر آیا ہے الیکشن کمیشن کا اس پہ بات آئے گی اور پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو زبیر کے آز خود نوٹس لینے کے حوالے سے ہے الیکشن کمیشن کے جو افسر کیوں تبدیل ہو گئے ہیں اور احتجاج کی جو احتجاجی ریلی ہے ٹھیک ہے نا جی اور وہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن گئے کیا کچھ ہوا وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رکھ دیتا ہوں لہورہ ایک اور کے سینئر ترین چیف جسی لہورہ ایک ترین چیف جسی لہورہ ایک ترین چیف جسی کو خط لکھ دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شریعہ رہا فریدی مصطفی ہونے جا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا آیا کیا نہیں آ رہی ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا لیکن دیکھیں آپ یہ چیزیں دیکھیں سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ تو میں اس بات کا قائل ہوں میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ قائل ہونا چاہیے اور ساکھے چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں اور منطقی انجام کی طرف بھی جا سکیں یہ بھی یاد رکھیے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مسائل تو رہیں گے چلتے ہیں آپ کو اگلی جو اہم بات کی طرف لے کر اور ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کرنی ہے وہ بڑا ضروری ہے معظم فخر کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو کہا ہے کہ اڈیا جیلے میں تو کہہ رہے ہیں جو دو افسر ٹرانسفر کی ہیں وہ سہولتکار تھے عمران خان کا حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ عمران خان جو ایک جنرل جیل میں کنل کا ذکر کرتے ہیں توجہ کنل کی طرف تھی لیکن وہاں کوئی ایک میجر بھی تھا جو وہاں پر بیٹھا تھا اور ڈپٹی سوپیڈنٹ محمد اکرم اور اسسسنٹ سوپیڈنٹ بلال یہ دو وہ ہیں کہنا ان کا یہ موبائل کی سہولت بھی فراہم کر رہے تھے اور کئی معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے اور جو ان کشافات میں وہ بتا رہے ہیں جی اب وہ اصل میں اکتر والے میڈیو کو وہ بنانا چاہتے ہیں بنیاد کہ یہ کیا کیا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے پہلے میں بتاتا چلوں لیکن وہ اسی کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے ہیدراباد سازش والے معاملے کو اس میں میں ذکر کر چکا ہوں انہوں نے جو سینہ صحافی جو ہیں معظم فخر کہتے ہیں جی کہ بقائدہ عمران خان کو دکھائی گئی ایڈٹ کیا گیا اور اس کے بعد اپلوڈ کی گئی اب جو جورپ کے اندر میکزین شائع ہوئے رعوف حسن کو ڈکٹیڈ کیے رعوف حسن کے ذریعے یہ کالم ایکانومسٹ اور دیگر میکزین کو بجوائے گئے اور بہت سے انکشافت کی جو بات کر رہے ہیں وہ دو افسران کو کہہ رہے ہیں نکال کے اب جیل مینویل پہ کام ہو رہا ہے میں اس پہ پورا ڈیٹا ڈیٹیلے دیکھ رہا ہوں کہ ابنان خان کو سہولتیں کیوں نہیں فرام کی جارہی ان کو ان کے مطابق کلاس کیوں نہیں فرام کی جارہی اور جو دو فرض جو ہے نا دن دو فرض شناس آفسر کا ذکر ابنان خان کہتا ہے کہ یہ وہی آفسر ہیں یہ وہ میں جو آپ کے سامنے صرف مقصد یہ ہے کہ یہ کہانی آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جو سامنے آئی ہے اب میں صداقت کتنی ہے میں بھی تحقیق کر رہا ہوں اور آنے والے دنوں میں آپ تک میں وہ سامنے رکھا دوں گا ایک بات بڑی ضروری ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ رشید صاحب کی انٹرویو سارے چل گئے اور وہ ساری باتیں سامنے آگئے لیکن سبیر صاحب کا جو انٹرویو ہے نا میں اس کو کسی اور انگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ سبیر اتنی باتیں کر گیا ہے اور کسی او سارا کو چلنے دیا یہاں تو ابنان خان کا نام نہیں چلتا اور ای آر وائے پہ چلنا ہے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے ای آر وائے پہ چلنا اور بڑی بات ہے یعنی ایسا ایشو نہیں ہے کیوں چلا ہے کس کے کہنے پہ چلا ہے یہ تو سوال بڑے عام ہے اور یہ کوشش یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی اسٹیبیشمنٹ کا ہاتھ جو بڑا سخت چل رہا ہے اس کو بزید سخت کیا جا سکے آرٹیکل چھے کا مطالبہ کیا جائے آرٹیکل چھے دیکھیں یہاں نہیں لگتا میں آپ پہلے بتا دوں آپ کو آرٹیکل چھے اس میں نہیں لگتا کلیر ہونے چاہیے ہمارا آرٹیکل چھے ہے سورشن آف کونس جب کونسٹیوشن کو چھڑے گے جب آپ پی سیو لے کر آئیں گے تو آرٹیکل چھے وہاں تاک ہے تو یہ مت کہا جائے آرٹیکل چھے کے کونٹیکس میں اگر یہاں ہونا ہے تو کورڈ مارسل کی طرف بازہ ساتھ لیکن یہ انہوں نے خود دیکھ رہی ہیں تو آپ زبیر اتنا سا خاموش کی ہو رہا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل بائیور صاحب سے وہ رابطے میں تھے لیکن جو باتیں زبیر نے کیا ان نوٹس گئی ہیں اور اس کی ریبتل عرفان صدیقی کے لئے نواز شریف یا شباز شریف یا مریم صفدر نے نہیں کی دیکھیں نا یہ یہ بڑا ہے معاملہ اور یہ کیوں ہو رہا ہے ذرا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ سمجھیں گے آپ تو آپ کو بڑی وضاحت چیزیں بڑی آسان ہی سے سمجھ آئیں گے ورنہ چیزیں آپ کو کئی سمجھ نہیں آسکیں گی تو ان کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے دصفیر کا یہ ایک رخ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا ہے کہ ہم زبیر اور زبیر پہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا فوکس کرنا چاہیے جو بات سامنے آگئی ہے جواب دیں انہوں نے کہا ہے آپ نے کہہ دیا ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے لیے جب تک کورٹ کے اندر باقاعدہ پرٹیشن نہ جائے کوئی انکوائری نہ ہو کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو تو کوٹ صرف اس طرح کی زبانی خالی سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی ایکشن کا کیا نہیں سکتی ہے جو کہ وجہ کیا ہے فوجداری پروسیڈ کی شروع کرنی ہے اگر پاکستان آرمی ایٹ کے تیاد کرنی ہے یا فاظ زابطہ تاجرات پاکستان یا ایف آئی ایٹ کے تیاد کرنی ہے تو اس کا پروسیڈر اپنا ایپ پروائیڈڈ ہے اس کے لیے کوئی متعی بنے گا کوئی درخواست دے گا دراجہ مقدمہ کی تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے سمجھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیج کے اوپر کہی نہ کہی تو گٹ چوڑ کے نظر آتی ہے کہ جو بجڈ سبھالا نہیں گیا ان سے سی پیک والا معاملہ سبھالا نہیں گیا تو حکومت تو جو پی ڈی ایم ٹو پینٹ زیرو کی وہ تو ناکام ہو چکی ہے بوری طرح سے یعنی ان کا کوئی ایجنڈا چال نہیں رہا لو عوام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں عوام عمران خان کے علاوہ کسی کو قبول کرنے کے لیے یہ نہیں تیار نہیں یا تو بتائیں نا کہ تیار ہیں اب عمران خان جو ہے عدد والے کیس میں بریعت نظر آ رہی ہے تو اندر کیسے رکھنا ہے تو اس لیے وہ والا جو ہے نا کیس بغاوت والا جو کہنے کو کہہ وہ تیار کیا جا رہا ہے اب اس کے لیے میں نے وصل بھی کہا تھا کہ ایویڈنس کٹھی کی جاری ہے ایف آئی کے کام اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن ایک بہت بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں وہ نکل کے سڑکوں پہ آگئے بہت 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 بڑے کامیاب اعتجاج کی پارلیمنٹ سے لوگ نکل کے الیکشن کمیشن کے دفتر میں پہنچے اور بہت بڑی تعداد پہنچی بیک گرانڈ پہ کچھ چیزیں چال نہیں ہوں گی آپ کے لیے تو یہ بڑی ایک کامیابی ہے یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے میں پھر بتاتا چلو یہ بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے نتائج بھی بہت بہتر نظر آئیں گے بہت چیزیں اب تک وضاحت کے ساتھ آ چکی ہوں گی اور آپ ان سے سمجھ جائیں گے کہ کیا حالات ہیں حرامل پر نہیں میں کیے تو وہاں حسن وقار چیما جو ہیں وہ وزیرہ باد کے جو ایم پی ہیں ان کے اپنا والے صاحب ہیں ایم پیو کے تحت آرڈر جاری کر دی ہیں نازہ لگائیں شہر شہر یار ریاض کلنا لیٹر ایجمل سابر راجہ چودری امیر افضل اور تیمور مسودیں بہت کس بنیاد پہ ہوائی دور پر کر دیں اور پندرہ دن کے لیے یہ کہا ہے اور جیل پہ دیا اور یہ بھی مزاق ہے جیل پہ اور میں نے آپ کو بتایا ایم پیو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے میں نے ایم پیو جو ہے چیلنج کیا ہوا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات اور واقعات سچائی کی طرف آئیں میں نے جیلیں مانگیں ساری کتنے ایم پیو جاری کی اور یہ ایم پیو تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے بدنیتی پر مبنی ہے اور فوری چیلنج ہونا چیلنج اور ہماری کوٹوں کو اس کو ڈلیئ نہیں کرنا چاہیے فوری ہے یہ ریلیو دینا چاہیے کہ آپ بے گناہ آدمی کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں لہور آئی کورٹ کے سینئر درین جج کو لہور آئی کورٹ کا جو اچیو سے تائنات کرانے کے جیسے کو خات لکھ دیا چھے مہمران کی جانب سے اس کو خات بچایا گیا خات میں امید کی گئی ہے کہ آئی کورٹ کے چیز جیسے کی تکر رہی ہے سینئیارٹی کا منداز رکھا جائے گا آئی کورٹ کے جج کی ترقی کے لیے سینئیارٹی کے اصول کے خلاف ووٹ دیا تجاوی سنائی دی رہی ہے کہ سینئیارٹی کے اصول کو نظردار کیا جا سکتا اور جہاڈ رس کیس میں ججی سینئیارٹی کا جو ہے اصول شدہ معاملہ ہے سینئیارٹی کا اصول یہ ہائی کورٹ کا چیز اصول کے لیے بات ہو رہی ہے لاغو کر کے ادریہ کا وقار اور شفافیت برقرار رکھی جائے عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد برقرار رکھنا شفافیت سے ہی ممکن ہے سینئیارٹی کا اصول سے نظردار عدالتی ازادی پر سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے اگلی جو بات ہے اپنا ٹویٹر ایکس کے حوالے سے وہ میں نے پٹیشن دائر کی جیسے رسالہ سعید کے پاس متفرق درخواست لگی ہے اور بڑا مشکل کام ہے لیکن چلیں اور یہ پشاور آئی کورٹ میں جو ہے نا وہ سماعت جو ہے نا چاروں آئی کورٹوں میں آ چکی ہیں لیکن یہاں بنیادی کو کا تحفظ نہیں فرام ہو چکا پندرہ اکتوبر کے لیے پندرہ اکتوبر کے لیے پشاور آئی کورٹ میں فکس ہوئی ہے اب لاہور آئی کورٹ میں دیکھتے ہیں کہ منڈے کو کیا کرتے ہیں جا جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد